اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیوں اور بہنوں آج کی تراویے میں اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ روزانہ ہم قرآن کریم جو کچھ تراویے کی نماز میں سن رہے ہیں یا گھروں میں قرآن کریم کی جو تلاوت کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات کو اس کے پیغام کو بھی سمجھتے جائیں ایسا نہ ہو کہ صرف قرآن کریم سے ہماری عقیدت تلاوت کی حد تک ہو اور اس کے پیغام کو نہ سمجھیں یا قرآن کریم سے ہماری محبت صرف پڑھ لینے کے ساتھ ریسیٹیشن کے ساتھ ہو مگر اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں عمل اسی وقت آدمی کرے گا جب اسے معلوم ہو کہ قرآن کریم میں کیا بات بتائی گئی قرآن یہ کلام ہدایت ہے ہدایت نامہ بک آف گائیڈنس اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو اس ہدایت نامے سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اس لیے آئی پلس ٹی وی کے ذریعے سے کوشش کی گئی کہ گھر گھر تک قرآن کریم کی روشنی پہنچائی جائے تاکہ ہر گھر قرآنی نور سے جگمگاہ اٹھے اور ہر جگہ قرآن کا نور پھیل سکے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر دن جو قرآن کریم کی تلاوت ہم سن رہے ہیں ان کی تعلیمات کا خلاصہ کم سے کم آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کہ آج ہم نے کیا سنا کیونکہ ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پارہ پڑھا گیا اس میں جو اہم انوانات ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھے جائیں یا ان کا زیادہ سے زیادہ وقت کے اندر احاطہ کیا جائے آج دوسرے پارے کا جو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے پارے کے شروع میں ایک تاریخی واقعہ کا ذکر کیا گیا جس کو ہم تحویل قبلہ کا واقعہ سمجھتے ہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ حجرت کر کے جب تشریف لائے تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے آپ اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے رہے مگر ظاہر ہے آپ کی شدید خواہش تھی کہ ہمیں اجازت ملے کہ ہم قابط اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں بلاخر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ قابط اللہ کو اپنا قبلہ بنائیے اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہودی خاص طور پر انہوں نے بڑا شور مچایا ہنگامہ برپا کر دیا لو جی عجیب سے نبی ہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز میں کھڑے کیسے ہوتے ہیں قیام کیسے کرتے ہیں اور چہرہ کدر کرتے ہیں کل تک تو یہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اب اپنا رخ انہوں نے قابط اللہ کی طرف کر لیا تو جو لوگ کل تک نماز پڑھ رہے تھے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا دیکھئے کنفیوز آدمی کو کیسے کر رہے ہیں وہ یا انہوں نے اور ایک نفسیاتی نکتہ استعمال کیا کہ جو لوگ اسی طرح مر گئے اب جو نیا قبلہ بنا ہے اس سے پہلے جو مر چکے ان کا کیا تو یہ تھے ان کے اعتراضات لیکن مومن جو تھے ان کا انداز کیا تھا جس وقت اور جس حالت میں ان کے سامنے یہ پیغام آیا اسی وقت اور اسی حالت میں انہوں نے اس پر عمل کیا اور اسی حالت میں وہ قبلہ جو ان کے لیے متعین کیا قابط اللہ کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھنے لگے یہ ہے فرق ایک مومن اور غیر مومن کے درمیان مومن یہ دیکھ رہا ہے حکم کس کا ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسی وقت اس پر عمل شروع ہو جانا چاہیے یہ اعتراضات یہ غیر مومنہ نہ انداز ہے یہودیوں نے اس طرح کے اعتراض کیے ان کا جواب اس میں دیا گیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہی نازل نہ ہو جائے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا جو بات اللہ کی طرف سے بطور وحی کے نازل ہو وہی آپ کہا کرتے ہیں اس لیے مومن کا انداز یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے یہ صحابہ اکرام کا انداز تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے فوری اس پر عمل جب سنت کا حوالہ دے دیا جائے فوری اس پر عمل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سامنے آ جائے فوری اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسی کی طرف لگا لے پھر اس میں ایک دوسری اور بات بتائی گئی دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد تلاش کرو اللہ کی مدد کیسے ملتی ہے نماز کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کی مدد کا ایک دوسرا ذریعہ صبر کر کے اگرچہ کہ یہ چیز بہت بھاری بھر کم ہے مگر مومن اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی نازک صورتحال بن جاتی کوئی نازک موقع آتا تو آپ پہلے نماز کا احتمام فرمایا کرتے تھے کیونکہ اللہ سے تعلق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا یہ ذریعہ ہے پھر صبر یعنی اپنی بات پر جو دین ایمان اور عقیدے کی ہے اس پر قائم رہنا چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں صبر ایمان پر صبر عقیدے پر صبر توحید اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پر صبر خوشحالی میں بھی صبر غربت اور مفلیسی میں بھی صبر جب آدمی صحت مند ہو تب بھی جب بیماری آ جائے تب بھی اس کی زبان سے کوئی ایسا کلیمہ نہیں نکلتا جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن جائے اور صبر حالت جنگ جہاد میں بھی اور گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہو اس وقت بھی اور اسی طرح سے برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اپنے نفس پر کنٹرول کرنا یہ بھی صبر کے عالی ترین قسم ہے دل چاہتا ہے کہ یہ برائی کرے مگر مومن کو اس کی اجازت نہیں وہ صبر کر لیتا ہے حرام آمدانی کی طرف نہیں جاتا چاہے اس میں کتنا ہی نفات دکھائی دے حلال پر وہ رہے گا چاہے وہ دیکھنے میں کم ہی کیوں نہ دکھائی دیتا ہو یہ مومن کا انداز ہے پھر اس کے بعد آیت 154 سور بقرہ جس کے اندر ایک اور بات بتائی گئی شہیدوں کے بارے میں اللہ نے ان کا رتبہ بڑا ہونچا رکھا ہے کہ شہادت کے بعد بھی گویا کہ وہ زندہ ہیں مگر یہاں ایک اور نکتہ بھی ذہن میں رکھی ہے یہ بھی کہا گیا ولیکن لا تشعرون ان کی یہ زندگی جو یہ دنیوی زندگی کے بعد شروع ہوتی ہے وہ ایسی زندگی نہیں جو دنیا کی طرح سے ہے بلکہ وہ زندگی ایک دوسرے دور کی زندگی ہے اس لیے کہا گیا تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے یہ بھی غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا انام و اکرام کا معاملہ پیش آئے گا اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرم فرمائی کرے گا مگر شہید کا رتبہ بہت اونچا ہے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے جو عزازات و انامات ہیں اس کے ساتھ خاص طور پر جاری رہتے ہیں مگر شہید کہتے کس کو ہیں کیا ہر لڑائی میں مرنے والا شہید کہلائے جا سکتا ہے نہیں شہید اس کے لیے حدیث میں کہا گیا من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیہ کہ درحقیقت جو اس لیے مقابلہ کرتا ہے لڑائی کرتا ہے قتال کرتا ہے کہ اللہ کے دین کی بالا دستی ہو اسی کو شہید کہا جائے گا اور اس کے لیے ایک سسٹم ہے اس کے لیے قانون ہے جہاد کا بہت تفصیلی عنوان ہے ورنہ ہر لڑائی کو یا اس طرح ہر آدمی جو اپنی جان گواں دے اس کو شہید نہیں کہا جاتا پھر اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی کہ آزمائشوں کا سلسلہ ابتلا اور آزمائش یہ ہر ایک کے لیے آ سکتی ہے چاہے نیک ہو چاہے برا ہو حتیٰ کہ دنیا کے مقدس ترین لوگ انبیاء اکرام علیہم السلام آزمائشیں ان پر بھی آتی رہیں مختلف طریقوں کی آزمائشیں آتی رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر بار چھوڑنا پڑا آزمائش تھی حضرت ایوب علیہ السلام جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے آزمائش تھی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ایک آزمائش تھی مختلف طرح کی آزمائشیں آ سکتی ہیں اس لیے پہلی بات یہ ذہن میں رکھئے کہ کسی پر آزمائش آئے تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے آزمائشیں مختلف طریقوں سے آ سکتی ہیں اور مختلف اسباب سے آتی ہیں قرآن میں یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَادِ کہ ہم آزمائیں گے تم کو آزمائش میں ڈالیں گے قرآن کہتا ہے اپنے ماننے والوں کو اور یہ آزمائشیں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں کبھی اناج کی خلط ہو جائے گی کبھی سیکیوریٹی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کبھی کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا مگر یہاں ایک نقطہ اور بتایا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو ان کٹھن حالات میں دین پر قائم رہے اس کے لئے خوشخبری سنائی جا رہی ہے جو لوگ مصیبت آتی ہے وَاوِلَا چِخْنَا چِلَّانَا شکوہ شکایت کرنے کے بجائے وہ کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی حکمت سے اللہ کی مشیعت سے مومن ہر حالت میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے خوشی کے لمحات ہوں تب بھی غم اور پریشانی کا موقع ہو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر وہ قائم رہتا ہے اسی لئے صحابہ کرام جب تھوڑے سے بے قابو ہو رہے تھے شروع میں کہ اللہ کی مدد کب آئے کی مشرقین نے ہمارا جینہ دو بھر کر دیا تو اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا پڑھئے دو سو چودہ آیت جس میں کہا گیا جب وہ ہلا دیئے گئے آزمائش میں مبتلا کر دیئے گئے تو پھر ان کی زبانوں سے نکلا کہ اللہ اور کب یہ مدد آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے بعد آئی ان پر آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا گیا ان کی مدد کے لئے آیات 168 سے لے کر 176 تک بہت اہم آیات ہیں 168 سے لے کر 176 تک اقل حلال قصب حلال کے بارے میں کہ ہم پابند ہیں اس بات کے روزی کمانے خرچ کرنے ہر چیز کے اندر اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہم سب کے لئے ضروری ہے روزی کماؤ حلال طریقے سے خرچ کرو حلال جگہوں پر غزہ کھاؤ پاکزہ اور حلال اگر اس میں کہیں پر کوئی گڑھ بڑھ پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا ہمارے عامال برباد کر دیے جائیں گے دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی اسی لئے قرآن کریم میں اس پر تاقید سے حکم دیا گیا اور خبردار رہو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے آپ نے سوچا حلال روزی کے ساتھ خاص طور پر شیطان کا ذکر کیوں کیا گیا اس لئے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے شیطان نے اچھے اچھے متقی اور پرہزگاروں کے تقوے کو ختم کر دیا جب دولت آ رہی ہے آدمی کے اندر حرص تو ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھے بغیر حرام ہے حلال ہے جائز ہے یا ناجائز ہے لے لو کہیں سے جو مل رہا ہے بٹو روز کو اس کے سارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے شیطان اس لئے ان ایڈوانس وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم شیطان سے بچو وہ دشمن ہے اور دشمن تمہارا خیرخواہ نہیں ہو سکتا اور اس میں ہماری قبولیت عامال کا دار و مدار عقل حلال پر ہے جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا اللہ خود پاکزہ ہیں اور جو پاکزہ عبادت ہوگی جو پاکزہ چیز ہوگی وہی قبول ہوگی اللہ کے دربار میں عقل حلال اور قصب حلال کا کتنا اوچھا مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس وقت تک کوئی انسان ہٹ نہیں سکے گا اس کے قدم ٹل نہیں سکتے جب تک کہ مال کے بارے میں اس سے دو سوالات نہ ہو مال کے بارے میں دو سوالات کہاں سے یہ دولت کمائی پہلا سوال حرام طریقوں سے حلال طریقوں سے اور یہ پوچھنے والا کون ہے اللہ رب العالمین دل کی دھڑکن سے واقف ہے اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا کیسے کمائے اور پھر دوسرا کوسچن ہوگا کہاں خرج کیا اور اقل حلال کی اتنی اہمیت کیوں ہے اس لیے کہ ایک صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ کتنی اہمیت ہے اس کی کہ ایک آدمی جو مشکلات اور پرابلم میں گھرا ہوا ہے تنگی اور پریشانیوں میں گھرا ہوا اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ یا رب یا رب مگر اس کی دعا رد کر دی جائے گی یہ ہے وہ کسچن جو اس مبارک مہینے میں اور سال بھر ہمیں غور کرنا چاہیے اس پر کیونکہ اس مہینے میں خاص طور پر دعائیں کی جا رہی ہیں راتوں میں بھی اور دن میں بھی کہیں ایسا تو نہیں ہم بڑی محنت کر کے دعائیں کر رہے ہیں لیکن وہ مسترد ہوتی جا رہی ہیں اگر وہی حال ہماری دعاؤں کا بھی ہوا فائدہ کیا ہوگا اس لیے اس پر غور فرمائیے حدیث کے الفاظ جس میں کہا گیا وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُضِيَ بِالْحَرَامُ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَرْ کہ اس کا کھانا حرام کا پینہ حرام کا لباس حرام کا پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمالے گا دیکھا آپ نے حلال روزی کی کتنی اہمیت ہے اسی لیے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو روزانہ ہم قرآن سن رہے ہیں کم سے کم سمجھ تو لیں اگر کہیں کوئی غلطی پائی جا رہی ہو تو بروقت اس کی اصلاح کیجئے تاکہ ہمیں قیامت کے دن پشتانہ نہ پڑے پھر آگے آیت ایک سو ستیہتر ون سیونٹی سیون ہماری گزارش ہے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے دنیا بھر میں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس آیت کو وہ اچھی طرح سے پڑھیں سمجھیں کہ تقوی اور پرہزگاری کوئی آرٹیفیشل انداز کا نام نہیں کوئی بناوٹی نام نہیں ہے بلکہ تقوی اور پرہزگاری کیا ہے لَيْسَ الْبِرَّا أَنْ تُوَلُّوا وُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ صرف مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے کا نام تقوی اور پرہزگاری نہیں بلکہ اس میں ایمانیات کی بات بتائی گئی آمال کی بات بتائی گئی معاملات کی بات بتائی گئی اخلاقیات کی بات بتائی گئی اور یہ ساری تفصیل بتانے کے بعد کہا گیا اُلَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اصل میں سچے لوگ یہ ہیں جن میں یہ یہ کوالیٹیز پائی جاتی ہیں ان کا ایمان مضبوط ان کا عمل درست ان کے معاملات ٹھیک اور ان کے اخلاق اور کردار بلند جو صبر کرنے والے ضبط کرنے والے غلطی اور گناہوں کے امکانات کے باوجود ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے قرآن مزید میں کہا گیا اصل یہ لوگ متقی ہیں اور اگر یہ تقوی نہ ہو تو ہم کہاں سے کہاں نکل جائیں گے پھر ایک اور بات جو بتائی گئی اسلامی سزاؤں کا تصور اور اس کا ریزن بتایا گیا ریزن کیوں اسلام میں سزائیں ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں سزاؤں کا تصور ہے مجرموں کے لیے لیکن جرم ختم نہیں ہوتا مجرم آئے دن بڑھتے جاتے ہیں مگر اسلام نے جو تصور دیا وہ کرائم اور کریمنل لوگوں کے ساتھ بڑا سخت خسم کا ہے تاکہ سارا معاشرہ آرام سکون اور چین کی زندگی گزار سکے اس لیے کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا أُلِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قصاص اگر کوئی کسی کو مار دے تو اسلامی کوٹ میں اس کا فیصلہ ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کے لیے سزائے موت دی جائے گی اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اس سزائے موت میں اس قصاص میں تم سب کے لیے زندگی ہے کیا معنی اس کا اگر مجرم کے ساتھ سختی سے نمٹوگے سارا معاشرہ سکون کی زندگی گزار سکے گا اور اگر تم مجرم پر ہمدردی کروگے تو بتانا یہ چاہتے ہو کہ سارا معاشرہ ایسی پریشانی کی زندگی گزارے مگر آج جو لوگ اختلاف کرتے ہیں دین اسلام کی سزاؤں کے تصور سے دراصل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر وہ خود مجرم ہوں تو وہ جرم کو کیسے ختم کریں گے وہ خود کرپٹ ہوں تو کرپشن کو کیسے ختم کریں گے اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی جو چیزیں ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے لیکن اس میں جو حکمت ہے ان حکمتوں کو ہم اپنے سام میں رکھیں اس کے اندر جو مسلحتیں ہیں ان مسلحتوں کو ہم اپنے سام میں رکھیں اسلام نے صرف سزائیں نہیں بلکہ جرم کی طرف لے جانے والے راستوں پر بھی پابندی لگائی ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہر ایک کے حقوق متعین کیے پھر جا کر یہ سزائیں دی گئیں صرف سزاؤں کو نقل کرنا اور باقی چیزوں کو حضف کرنا یہ دیانتداری نہیں علمی خیانت اس کو کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد رمضان کے کچھ مسائل بیان کیے گئے آیت 183 سے لے کر 188 تک جس میں رمضان کے روزوں کا ایک مقصد بتایا گیا مقصد کیا ہے رمضان کے روزوں کا اس کے ذریعے سے اللہ نے چاہا ہم متقی بنیں رمضان کا روزہ متقی اور پرہزگار بننے اور بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسی طرح سے رمضان میں قرآن مجید نازل کیا گیا جس کی یہاں ایک خاص صفت بیان کی گئی وہ ہے فرقان کرائیٹیریہ حق اور باطل کو سمجھنے کا ذریعہ سچ جھوٹ حق باطل صحیح اور غلط یہ کیسے ہم پہچانیں گے کون ہے اس کا میعار مولوی صاحب شیخ صاحب اسکالر صاحب پیر صاحب نہیں یہ میعار حق و باطل نہیں میعار حق و باطل ہے اللہ کا کلام قرآن مجید اور اس کی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنت اور احادیث یہ ہے اصل میں میعار کسی کی بات کو اس میعار پر پرکھیے قرآن و سنت کے مطابق ہو سر اور آنکھوں پر چاہے کہنے والا کوئی ہو اور اگر قرآن و سنت سے ٹکرانے والی ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں چاہے کہنے والا میرا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو ہمارے لیے یہ میعار دیا گیا اور پھر اس کے بعد آیت دو سو انیس میں ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا وہ ہے شراب کے بارے میں انتاکسیکیشن نشا آور چیزیں شریعت اسلامیہ میں اس کو حرام کر دیا گیا شراب پینا پلانا سیرو کرنا اس میں کسی قسم کی حصہ داری اور پارٹیسیپیشن یہ سب کا سب گناہ سے آلودہ کام ہے کوئی یہ نہ کہے میں شراب پیتا نہیں ہوں مگر شراب بنانے کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں میں پیتا نہیں سیرو کرتا ہوں میں پیتا نہیں لیکن پب اور کلب میں یہ کام کر رہا ہوں کوئی قابل قبول عذر نہیں اور اسی طرح سے جوہ لاتری گیمبلنگ یہ ساری چیزیں منع کر دی گئیں ان سب چیزوں سے کہا گیا کہ تم بچو یہ شیطانی کام ہیں اس سے منع کیا گیا اور اسی طرح سے گیمبلنگ جوہ اس سے منع کیا گیا آج کل کچھ لوگ عجیب خسم کا ایکسکیوز بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لاتری کا ایک حصہ رفاہی کام کے لیے ویل فیر کام کے لیے قرج کرتے ہیں غریبوں کی مدد وغیرہ تو اس میں برائی کیا ہے دیکھئے قرآن کریم کی یہ آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی سورہ بقرہ آیت دو سو انیس یہ جب نازل ہو رہی تھی عرب دنیا کے اندر بھی ایکزیکلی یہی ہوتا تھا لاتری وہ لوگ یعنی جوہ کھیلا کرتے تھے اور جیتنے والا اس کا ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا مگر اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا گناہ کہیں زیادہ ہے اس کو حرام کر دیا گیا ان دروازوں کو بند کر دیا گیا اور خاص طور پر طلاق اور صلح ان کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہم ان مسائل کو بیان کرنے سے پہلے ایک وضاحت ضروری کرنا چاہیں گے اور وہ یہ ہے کہ طلاق وغیرہ کے مسائل بہت ہی نازک قسم کے ہوتے ہیں اس میں حرام اور حلال کا مسئلہ ہوتا ہے ہم یہاں چونکہ وقت محدود ہوتا ہے ساری تفصیلات بتا نہیں سکیں گے لیکن ہماری گزاری شوگی کہ آپ اپنے علاقے کے معتبر عالم دین جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہو پھر میری بات سن لیں جو اس فیلڈ کے اندر مہارت رکھتا ہو اس سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو رجوع کیجئے ہر عالم اس کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہر عالم کو اس کا جواب دینا چاہیے جو آدمی اس فیلڈ کے اندر مہارت رکھتا ہو تجربہ رکھتا ہو وہی عالم دین اس کے اندر آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے گا اس میں پہلی ایک بنیادی بات بتائی گئی نکاح کے بارے میں شادی کا میار سیلیکشن لڑکا ہو یا لڑکی ہو کیا ہونا چاہیے دولت حسن خاندان نہیں بلکہ قرآن کریم میں کہا گیا اگر ایک مومن عورت ہے اور اسی طرح مومن آدمی کے لیے بھی کہا گیا لیکن اس کا سوشیل اسٹیٹس بہت کمزور ہے پھر بھی قرآن کہتا ہے دولت توحید سے ان کا دل معمور ہے ان کو تم پریاریٹی نمبر ایک دو دوسری چیزوں کو اگر کوئی دیکھ رہا ہے وہ غلط نہیں کہا گیا مگر ترجیح نمبر ایک پریاریٹی نمبر ایک اس کا دین اخلاق اس کی صیرت کو دیکھو اور اس کے بعد دوسری چیزوں کی طرف جاؤ اور مشرق عورت یا مشرق مرد کے ساتھ تم نکاح نہ کرو چاہے وہ دیکھنے میں کتنے ہی اونچے کیوں نہ دکھائی دیتے ہوں یہ اصول اس میں بتایا گیا پھر اس کے بعد اب دیکھئے طلاق کی جب بات آگئی تو اس کے اندر مختلف قانون دیئے گئے کہ کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ طلاق ضروری ہو تو کہا گیا شرافت کے ساتھ طریقے کے ساتھ ایک مرتبہ طلاق دیجئے دیکھئے حالات بہتر ہوتے ہیں پھر ٹھیک ہے نہیں میاں بیوی کا رشتہ باقی رہ سکتا عدد کے اندر رجوع کر سکتے ہیں لیکن اگر عدد گزر جائے تو پھر تجدید نکاح ہو سکتا ہے پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد اور اگر وہ بھی گزر جائے اور اس کے لئے کوئی صورتحال نہ بنی اور پھر تیسری طلاق دے دی تو تیسری طلاق کے بعد فائنل اور ابسلوٹ ہو جائے گا مسئلہ یعنی اس کے بعد رجوع کرنے کا کوئی امکان نہیں رجوع کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا لیکن یہاں پر ہمارے ہاں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ طلاق کے مسئلے پر تھوڑی سی گفتگو ہم آئندہ کر لیں کیونکہ یہاں ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم طلاق کے اس موضوع کو یہی پر روکنا چاہیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کوشش کریں گے